بھارتی دہشتگردی اوروچ پر بات کرتے ہیں سیرنگر سے جہاں مقبوض آبادی میں بھارتی پوجھ نے ایک اور کشمیری نوجوان کو ریاستی دہشتگردی کا نشانہ بناتے ہوئی شہید کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق نوجوان کو معاصرے اور دلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا گیا آخری اطلاع دانے تک سورپور اور زلہ پلوانہ میں سرچ اپریشن کا سلسلہ جاری تھا دوسری جانب قابض فورسز نے زلہ شوپیا میں فیس بک پیج کے اپریٹر کو وادی کی خبریں شاہ کرنے پر گرفتار کیا ہے تین روز میں بھارتی فورسز کے ہاتھ و شہید ہونے والوں کی تعداد آٹھ ہو چکی ہے